یار ہو جاؤ فلیم کائزا جس طرح سے میرے دل میں آپ جل رہی ہے اسی طرح سے تم بھی اپنے لفتیں پھیلاؤ ایزا ٹین گو ہیلو دوستوں سواغہ تھے آپ کا پوکیمون سٹرائک یونیورس میں اور سب سے پہلے دوستوں آپ سب کو ہیپی نیو یر اور جیسے کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے ایک سرپرائز لے کراؤں گا نیو یر کے دن اور وہ ہو گا ایک انٹرویو ویڈیو تو ابھی تک اگر آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے چینل پر کون آئے ہیں تو ابھی آپ کو پتا چل رہے گا تو میں سر سے چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اپنا انٹروڈکشن دیں ہائی فرنس میں ہوں والٹ اووائ بے بلیٹ سے کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب سے مل کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج میں دینے والا ہوں آپ کے سوالوں کا جواب جن کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ والٹ اووائ کی ہندی وائس کے پیچھے جو آرٹسٹ ہیں ان کا نام ہے انشل سکسینہ جو کہ میں ہوں میں بچپن سے ہی ڈبنگ کرتے آیا ہوں اس لئے میں ایک چائلڈ آرٹسٹ ہوں میں نے کئی سارے شوز کیے ہیں جن میں سے ہیں بلی مینڈی اور ہڈڈی جس میں میں بللو کرتا تھا پوکیمون میں ٹریسی ایڈ آٹن جب میں شو یاماتو گیم آف تھرونس میں کینگ جو فری ایچ بیو کا ایک اور شو جس کا نام ہے کارنیویل جس میں میں ہیرو کا ڈب کرتا تھا جس کا نام تھا بین اور پی جے ماسک میں کانر ایک نیا شو ہے دی انٹیمڈ آن ایمکس پلیئر اس میں میں ویو جان کو ہنڈی میں ڈب کیا ہے بہت ہی انفرسٹنگ شو ہے سو پلیز آپ رکھ دیکھئے کلاوڑی ویڈا چانس آف میٹ بولز یہ جو شو ہے یہ کارٹو نیٹ ورک پر بھی آ چکا ہے اور فلحال نیٹ فلکس پر بھی اویلبل ہے آپ کے دیکھنے کے لیے آپ کے ملو رنجن کے لیے اور ایسی کئی سارے شوز ہیں جو میں نے ڈب کیا ہے حالی میں ایک شو پاپلر ہوا جس کا نام ہے گریزی اینڈے لیوینگز اور سویں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بلبلے ہیں ان سب کی ڈبنگ ان سب کی آواز میں نے ہی دی ہے تو آپ بڑھتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف تو سار آپ کا تھانکیو ہمارے چینل پر اپنے انٹرویو دینے کے لیے اور سار میرا آپ سے کوششن نے پہلا کہ آپ نے ڈبنگ کرنا کب سے شروع کی تو میں نے ڈبنگ شروع کی قریب مجھے پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اب تک کا ایکسپیرینس بہت ہی بڑیا رہا ہے کافی کچھ سیکھا ہے کافی کچھ جانا ہے اپنی کلہ کو بہت پایا ہوں اور لوگوں کا منورنجد کر پایا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسی کے لیے بنا تھا اور اوپر والے کا شکریہ ہے کہ مجھے یہ موقع بلا اور میک ڈبنگ آرٹس کے طور پر اوپر پایا تو دوستوں سر کی جرنی بڑی لمبی رہی ہے سر کو ڈبنگ کرتے ہوئے پندرہ سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں تو سر میرا آپ سے دوسرا کوششن یہ ہے کہ آپ نے ایڈاٹے جنپ سپے بلیڈ اور پوکیمون کے علاوہ اور کس کے شو میں اپنی آواز دی ہے میں نے بہت سارے کارٹونس اور بہت سارے کیارکٹرز کو آواز دی اب تک بلی مینڈی اور ہیڈی میرا فیوریٹ رہا ہے جس میں میں بلو کا کیارکٹر پلے کرتا تھا اس کے علاوہ میں نے بینٹر میں جب شروع ہوا تھا بینٹر کی افیشل ہنڈیا وائس میں ہی تھے میں ہی تھا اور اس کے شروعات کے چھپیس اپیسوڈ میں نہیں کیے تھے اور بہت سارے کارٹونس ہیں کلاوڈی ویڈا چانس آف میٹ بولز بریکن بولزی اور بہت بہت نا جانے انگینک کارٹونس اور کتنے سارے شوڑس ہیں جو میں آرسنک ٹپ کر چکے ہیں دوستو ہم لوگ جتنے کارٹون کا نام لیں وہ کم ہے کیونکہ سار نے بہت سارے کارٹون شو اور مووویز میں بھی اپنی آواز دی ہے دوستو ہماری تھوٹ پوشن ہے کہ آپ کو وارڈ کو ڈب کرنے کا موقع کیسے ملا مجھے وارڈ کو رول آڈیشن کر کے ملا اور بہت ہی زبردست سیریز ہے یہ اتنی پاور ہے سیریز کے اندر اتنی پاور ہے اس کیارکٹر کے اندر تو جب بھی میں اسے ڈب کرتا ہوں مجھے اپنی چان اور اپنی اپنا سب کچھ اس کو دینا پڑتا ہے ڈب کرنے کے لئے تاکہ جو ویورز ہیں وہ کسی طرح سے نراشدہ ہوں تو ایک سمجھ لئے ایک پاور فول ایک پاور پیکٹ پافارمنس دینی پڑتی ہے والٹ آبوائی کو کرنے کے لئے سر میرا چوتھا پوشن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پوکیمون میں ٹریسی کو ڈب کیا ہے بہت لمبے سمیں تک اسے ڈب کیا ہے اور آپ نے ٹریسی کو چھوڑا کر کس کس کریکٹر کو ڈب کیا ہے میں نے ٹریسی کو چھوڑ کر اور بھی کریکٹر کیے ہیں فلال یاد نہیں آرہا ہے جیسے کہ پول کیا ہے میں نے اور بھی کئی سارے کریکٹر کیے ہیں کیونکہ میں پوکیمون کافی لمبے سمیں سے کرتا رہا ہوں تو definitely میں نے اور بھی کریکٹر کیے ہیں لیکن سب سے لمبا کریکٹر جو کر دیا تھا وہ ہے ٹریسی تو آپ لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ سر نے پول کو بھی آواز دی ہے پوکیمون میں تو سر میرا پانچ پا کوشن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بے بلٹ کے اور کتنے سیزن کیے ہیں فلال تو جو سیزن ڈب ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جس میں کی والٹ آوائی اور آئیگر آکھابانے آمنے سامنے ہیں اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آرہا ہے کہ انڈین کے اپیسوڈز میں ان دونوں کا کامپیٹیشن ہوگا ان دونوں کا مقابلہ ہوگا اور پھر دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے کون وینر بنتا ہے تو اس سیزن کا اس شو کا فلال کیلئے بزے لیجئے اس کو انجوائی کیجئے اور آگے کا پھر دیفنٹلی اور بھی بڑیا کچھ نہ کچھ آئے گا سر تو میرا اگلا پوزشن یہ ہے کہ آپ نے جیسے آپ پوکیمون بھی کیا ہے تو آپ کو پوکیمون میں سب سے طاقتور پوکیمون کون سا لگتا ہے اور آپ کو کون سا پوکیمون سب سے جیادہ پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ سارے پوکیمون ہی بڑیا ہیں کوئی کسی سے کم نہیں ہے سب کے اپنے اپنی کالٹیز ہیں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں جن کے ساتھ بھی آپ کوئی بھی بیٹل لڑیے بس مزا آجاتا ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ نئی چیزیں ہم اس پوکیمون کے بارے میں جان جاتے ہیں سر تو میرا اگلا پوشن یہ ہے کہ کس کارٹون شوکو ٹپ کرنے میں آپ کو سب سے جیادہ مجھا آیا میرا فیوریٹ بلی مینڈی اور ہٹی ہی ہے اور شاید رہے گا بھی کیونکہ اس میں میں بللو کا کرتا تھا اور بللو ایک ایسا کیارٹر ہے جو بہت ہی نکھریلا بہت ہی بدماش قسم کا لڑکا ہے جو اتنی شرارتیں کرتا ہے اتنی مستیا کرتا ہے اور جس طرح سے وہ بات کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچہ اس طرح سے بات کرتا ہوگا پر جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ بس ہس کے لوڈ پوڈ ہونے لگتے ہیں میرا اگلا پوشن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کون سا شو درب کرنے کے بعد ایسا لگا کہ آپ اس شو سے بہت انسپائرڈ ہوئے ہیں اور آپ کو اس شو سے بہت موٹیویشن ملی ہے ایسا کون سا آپ کا فیورٹ شو ہے میرا فیورٹ شو ہے اس میں سٹوری کے پیچھے ایک بہت ایموشنل میسج ہے جس طرح سے وہ شو یوماٹو اپنے ڈائٹ سے کنیکٹڈ ہے جس طرح ان کی یادوں سے کنیکٹڈ ہے جس طرح سے وہ سائیکل اس کا نام ہے ڈارٹن اس کے اوپر وہ ریس کرتا ہے ایک بہت ایموشنل میسج جاتا ہے آم آم لوگوں کو اور اگر آپ اس سیریز کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک طرح کا جوش بھی ہے اور ایک طرح کا ایموشنل کنیکٹ بھی ہے تو بہت بڑی ایسا تو میرا اگر اگر ایک پوششن یہ ہے کہ آپ ابھی ریسنٹ میں کس شو میں کام کر رہے ہیں خلال ابھی میرا جو ریسنٹ کام ہے وہ وہ ہے دی انٹیم جو ایم ایس پیئر پر چل رہا ہے ایشن ڈراما ہے اس میں جو ہیرو ہے موی ووزہ اس کو میں نے ہنڈی میں ڈپ کیا ہے تو اس کے اولموست پفٹی اپیسوڈز ہیں جو ایم ایس پیئر پر پر پری میں اویلیبل ہے اگر آپ اس شو کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک بینج ووچ شو ہے تو آپ اس کے ہر ایک اپیسوڈ کو ایک کے بعد ایک دیکھنا چاہیے لگا تھا تو یہ اتنا مڑی اشوڈ ہیں تو میری ریکویس آپ سے یہی ہے کہ آپ پلیس اس شوڈ کو دیکھیں جس کا نام ہے The Untamed on MX Player اسے پسند کریں اپنے ریویوز بتائیں اور بتائیے کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا وی ویشن کے روح میں میں اپنی آڈینس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھئے اپنی فیملی کا خیال رکھیے آپ انشور کیجئے کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو آپ ماسک پہنیں سانیٹائز کریں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو جتنی بار ہو سکے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اور ہمارا یہ شوز دیکھئے میرے جو بھی شوز ہیں آپ اسے دیکھئے آپ اسے پسند کیجئے آپ کو جو بھی اچھی چیزیں اس میں سے ملتی ہیں اسے آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریے جو بھی ایک میسیج ملتا ہے اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ یہ ہندی ڈب کانٹینٹ دیکھئے ہندی ڈب موویز دیکھئے ہندی ڈب انیمیشن دیکھئے اور بتائیے کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے اگر ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں آپ کے لئے تو وہ بھی ہم سب بچپن سے آپ کے آواز سنتے ہارے ہیں اور تو میرا اگرہ پوشن یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک بے بلیڈ برس تربو کے کتنا اپسوڈ کو ڈب کر لیا ہے بے بلیڈ برس تربو کی ڈبنگ ابھی میں نے تلال 40 اپسوڈ تک کیے اور اس کے آنکے ہی کرنے والے ہیں میرا اگرہ پوشن یہ ہے کہ آپ کا پہلا شو جس میں آپ نے سب سے پہلے ڈبنگ کی ہے میرا پرس کیاریکٹر جو میں نے ڈب کیا تھا وہ ایک نکل آڈین کا شو تھا جس کا نام تھا The Cousin Skeeter اور اس میں میں نے جو سکیٹر تھا اس کا جو بھائی تھا وہ میں نے ڈب کیا تھا جو کی مین لیڈ کی تھا تو میرا اگرہ پوشن یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے کارٹون شو میں اپنی آواز دی ہے لیکن اگر آپ کو کسی کریکٹر کو ڈب کرنے کا موقع ملے تو آپ کس کریکٹر کو ڈب کرنا چاہیں گے ایک ایسا کریکٹر جو میں ڈب کرنا چاہتا ہوں وہ ہوگا سپائیڈر مین کیونکہ میں سپائیڈر مین سے کافی خاص سے نیکیٹر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر موقع ملے سپائیڈر مین کو ڈب کرنے کے لئے تو میں اس کے ساتھ بہت ہی اچھی طریق سے کردار کو نبھاؤں گا اور ایک نئے طریق سے سپائیڈر مین کو اپنی آواز میں پیش کر پاؤں گا سر میرا اگر کوشن آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ ٹریسی والٹ اور شو کو ڈب کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو کیسا لگا تھا مجھے بہت خوش ہوئی جب مجھے پتا لگا کہ میں ٹریسی کی آواز کے لئے سیلیکٹ ہو گیا والٹ کے لئے سیلیکٹ رنگا کہ جو بھی لوگ اسے دیکھے انہیں دیکھنے میں یہ بہت مزا آئے سر تو میرا پوش اگر سے یہ ہے کیا آپ نے اس سے پہلے بی بلیٹ کے سیزن کو ڈب کیا ہے میں نے اس سے پہلے بی بلیٹ میں کام نہیں کیا یہ ابھی جو میں کر رہا ہوں یہ میرا پہلا بی بلیٹ کا سیزن ہے اور میں نے شروعات کیا ہے والٹ آوائی سے ہی کیا ہے اسی سیزن سو اس سے پہلے میں بی بلیٹ کا کوئی بھی سیزن نہیں کیا سر تو والٹ کو چھوڑ کر آپ کو کون سا بلیڈر اس کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے میرا فیورٹ کیارکٹر والٹ آوائی کو ہی ایک ایسا کھارکٹر ہے جو والٹ آوائی کو ٹک کر دے سکتا ہے یا اس کے کمپیٹیشن کے لائے ہم لوگ کو شو یاماتو پسند ہے اور اس کی سائیکل کے بارے میں تو کیا کہنا بہت تو بیس آف بیس ہے تو سر کیا آپ شو یاماتو کے آواز میں ایک جس طرح میرے دل میں آگ جل رہی ہے اسی طرح تم بھی اپنے لپٹے پھیلاؤ اڈاٹین تو یہ تھا ایک ڈیالوگ شو یاماتو کی آواز میں سیریز اڈاٹین چمپ سو تھینک سر آپ نے ہمارے لئے شو یاماتو کی آواز میں ایک ڈیالوگ بولا تو سر میرا آگلہ پوششن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنا dubbing career کب سے شروع کیا اوکے میں اپنا dubbing career start کیا UTV سے وہاں پر میں کسی کو assist کرتا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کام بہت انٹریسٹنگ ہے یہ کچھ ایسی چیز ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور وہی سے میرا بڑھتے رہے تو وہاں سے لگے آج تک سفر کافی رومان چک رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ایسے پروجیکٹ کروں گا ایسے کام کروں گا جس سے آپ سب کا منود انجل کر سر تمہیں اگر پوششن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو بہت سارے کرکٹر کو سے اپنے میں ایک الگ کرکٹر ہوتا ہے تو ہر کرکٹر کو جینے کا ایک الگ مسا ہوتا ہے تب ہی آپ اصلی آرٹس بن کے اوبر پاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ہر کرکٹر کو جینے میں بہت مسا ہوتا ہے اور اگر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سبی کرکٹر کو ان کی طرح سے ڈب کر پائیں یا ان کی طرح سے جی پائیں تب ہی آپ ایک پورن روپ سے اچھے آرٹس بن کر سکتے ہیں سر تو میرا اگلا کوشن آپ سے یہ ہے کہ بیس پرنٹ کون ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ اور موٹیویٹ کیا ہے دب کرنے کے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا آج تک من سے لیکن اگر میں سوچنے چاہوں کہ میرا بیس فرین دب اندسٹری میں کون ہے تو میں کہ میرا جو بیس فرین ہے وہ میرے ڈائڈ ہے کیونکہ انہوں نے مجھے شروعات سے لے آج تک دیکھا ہے آج تک سپورٹ کیا ہے اور میں کہ ہم انہوں نے میرے سارے فیس دیکھے ہیں میرے کریئر کے اور ہمیشہ ہمارے سے امیدیں ایک دم ہائے رکھی ہیں تو میرے بیس فرین برہی ہیں اس سے ہم سب کو انسپیریشن لینے چاہیے سر میرا اگر کوشن یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی وائس کو اور اچھی کرنا ہے تو ہم لوگ کو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں اگر آپ کو اپنی وائس کو لٹی کرنی ہے تو آپ کو ریاض کرنا پڑے گا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ پھلدی مالکر زمین پر بیٹھ جائیں اور اوم شبت کا چاپ کریں آپ کی آواز آپ کی دل سن نہیں آپ کی پیٹ سے آن جائیں اور جب یہ ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آواز کھل رہی ہے اگر دکھار نہ ہوتا ہے اسے پالش کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ریاض کرنے ضروری ہے آپ یہ ریاض کر سکتے ہیں اوم کھجاب کر کے آپ یہ ریاض کر سکتے ہیں بریدنگ ایکسرسائز کر کے تو الگ الگ طریقے ہیں جسے آپ فالو کر سکتے ہیں آپ کو بہت ساری طریقے گوگل بہت تیزی سے مت پڑھئے اور یہ دھیان رکھئے کہ آپ جو بھی شبت کہہ رہے ہیں آپ چار ان شبتوں کے پرتی صحیح ہو آپ شاکو سا سا کو شا اور جیسے ہم کچھ شبتوں کو مکس کر دیتے ہیں ویسا نہ کریں با کو با نہ کریں تو یہ چیزوں کو دھیان رکھنا پڑے گا اور ہمیں انسپیریشن کے طور پر اگر آپ کو چاہیے تو آپ دسکوری چینل یا پھر اور بھی ایسے چینل ساتھ ہیں جو ہندی میں اپنا دب کانٹنٹ دکھاتے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ فون میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سن کے پیچھے بول کے پریکٹس کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی لینگویج پر کمانٹ پاس سکتے ہیں دوست اگر آپ سب کو بھی دب کرنا ہے تو آپ سر کی ان سب بازوں کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھے وائس ایکٹر بن سکتے ہیں سر میرا اگر ہمیں وائس ایکٹر بننا ہے تو میں شروعات کہاں سے کرنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک کلاکار ہے اور آپ وائس ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہی کر رہا ہے تو آپ سب پہلے تو اپنی بھاشا پر کام کرنا ہوگا اپنے ایکسپریشن بڑی فلموں کا کام بڑے پردوں پر ہوتا ہے تو وہاں سے جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ وائس ایکٹنگ ہوتی کیا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کیا چیزیں لگتی ہیں ٹیکنکلی اور آرٹس ساتھ کو کیا کیا انپوٹ دینا پہتا ہے جیسے کی میں نے کہا کہ مجھے ٹپنگ کرتے وہ 15 ساتھ سے زیادہ ہو گیا میں چائلڈ آٹس ہوں تو کافی لمبی ساتھ ساتھ دینا تو سر جانے سے پہلے آپ اپنے فانس کو کیا میسیز دینا چاہیں گے میرا میسیج میرے فانس اور میرے لوور سے یہ ہی ہے کہ آپ لوگ سرکشت رہیں اپنے پریبار کے ساتھ رہیں اپنے چہرے پر ماس لگا کر باہر جائیں اپنے ہاتھ کو سینٹائز کریں اور ہماری شوز دیکھتے رہیں ہمیں دھیر سارا پیار دیں اور بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے اگر کوئی سجیشن فیڈ نکل سے وقت ماس لگائیں سینٹائز سے اپنے ہاتھ ہمیں ساتھ ہوتے رہیں تو آج کے لئے بزت میں آئی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تب ویڈیو کو لائک کیسے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمن بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور میرا اور سر دونوں کا انسٹرگرام لنک ڈسکرپشن میں چاہیے آپ انہیں اور مجھے دونوں کو فالو کیجئے تب تک تل رہن پب stay tuned and stay